دوسرا ٹول جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور تھوڑا سا اس کا ایک ٹچ دوں گا ٹیکنیکل وہ ہے ایکسل میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا ہے کہ this is the easily accessible easy to understand اور بہت ساری چیزیں اس کے اندرے self-explanatory ہوتی کہ اگر آپ اس کی وہ جو ٹول بہت یا ریبنز پہ جا کے دیکھیں وہاں پہ کافی سارے فنکشن فارمولاز وہ ویسے ہی ویسی بیزیبل ہوتے ہیں اور جسٹ کیا کہیں گے کہ تھوڑی سی basic training کے ساتھ little training کے ساتھ you can start using this right select کریں drop کریں drag کریں اوپر سے it's very easy to understand اور میں بھی آپ اس سے شروع کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کہ as a data wrangling data transformation کے لیے practice کے لیے میں بھی اور یہ practical life میں بھی useful ہوتا ہے لیکن just as a student in your student life آپ چھوٹے چھوٹے data set بنائیں internet سے آپ کو بے شما data set مل جائیں گے کوئی bank کی loan application کا data ہے کوئی students کا data ہے patient کا data ہے telecom کے جو subscriber ہے ان کا data ہے یہ اس طرح کے data set آپ کو internet سے مل جاتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے یہ search کریں گے کہ sample data ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ آپ کو مل جائیں گے اور پھر آپ اس کے اوپر یہ practice کر سکتے ہیں جو چیزیں میں آپ کو demonstrate کروں excel تو easy ہے python وغیرہ کے لیے بھی آپ کی تھوڑی سی dependency ہے کہ آپ کو وہ environment بنانی پڑے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ جو ہے python ہم آپ کو ایک basic understanding وہ python کی وہ بھی بتائیں گے اب for now we just stick to excel excel کے اندر as i said there are many many features لیکن کچھ basic features ہیں کہ کوئی آپ کے پاس اگر list ہے تو آپ کے اندر minimum maximum نکال سکتے ہیں average نکال سکتے ہیں اس کا sum نکال سکتے ہیں آپ پھر اس کے اوپر کچھ macros کچھ فارمولے آپ اس کے اوپر apply کر سکتے ہیں آپ اس کا case change کر سکتے ہیں آپ اس کو left right alignment کر سکتے ہیں آپ اس کی جو nature ہے فرض کریں کہ آپ اس کو variable character میں کر سکتے ہیں date میں کر سکتے ہیں اس کو میقومے لگا سکتے ہیں دو کومے you know decimal places دو لگانے چار لگانے اس طرح کی بے شمار facilities آپ کے پاس جو ہیں اس میں available ہے اور کچھ اس میں سے میں آپ کو ابھی share with you یہ basically جو data میں آپ کے ساتھ share کریں جو excel sheet کے اندر یہ data یہ وہی data set ہے جو ہم نے پچھلی کچھ اور example میں بھی use کیا تھا even starting from the جب سے ہم نے data rangling پہ کام کرنا شروع ایک ہی کوشش کی ہے میں نے ایک ہی data set پہ آپ کو explain کروں چیزیں اب اس کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہمارے پاس contact number ہے یہ اب اس کے آگے یہ 00 آرہے ہے اب contact number میں تو یہ نہیں ہونے چاہیے اب یہ کیوں آرہا ہے that is a separate subject and یہ definitely آپ کے control میں نہیں ہے وہ ایک different path ہے آپ جائیں ان سے کہیں اپنا data ٹھیک کریں بٹ جو آپ کا customer ہے جس کو آپ نے report بنا کے دینی ہے they will not wait so you have to learn to live with these things اور ہمارے پاس پوری اگر آپ دیکھیں یہ جو scale والی ہماری column ہے تو اس کے اندر جو minimum grade ہے وہ 13 ہے اور maximum 21 ہے تو یہ یہ یہاں پہ display ہو رہا ہے these are just features جو کہ آپ کے لیے ضروری understand کرنا اور آپ کو practically find it every day useful اس طرح کی آپ کے پاس کچھ excel کے features ہیں جو آپ کے ساتھ share کروں گا اب اس میں basically یہ جو ان کا district تھا یا جو domicile is basically district جہاں سے آپ belong کرتے ہیں اور اس میں کچھ government job میں کوٹا system غیرہ بھی ہوتا ہے that is separate subject but i hope کہ آپ understand کر بارال domicile وہ جو آپ جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ آپ registered ہیں جہاں پہ آپ نادرہ میں یا آپ کی جو بھی registration authority اس میں registered ہے وہ ہوتا ہے basically یہاں پہ یہ center میں ہے column کے but for some reason میں اس کو نا ایک function trim کا function ہے نا اچھا مزے کی باز ہے Trim کا function and this is very very useful اس کو آپ کئی طریقے سے use کر سکتے very powerful ہے data کی manipulation میں یا handling میں یا wrangling میں جو بھی آپ اس کو نام دیں تو ہم نے یہ کیا کہ ان سب کو left align کر دی اب آپ دیکھیں یہ left پہ آگئے یہ رہاں پہ ہو سکتا اس کی آپ کوئی اہمیت اس وقت نہ سمجھ آئے لیکن اب اس میں جو next step پتہ کیا اب اگر فرض کریں یہ میں نے 20 character کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور اگر میں 20 character کو empty spaces کو دیٹا بیس میں رکھتا ہو تو وہاں پہ یہ جگہ trim کیا کہ میں نے یہ والا column میں صرف میں م کو left trim کو use کرتے صرف اس میں سے m اٹھا لیا میں نے یہاں سے مردان کا m اٹھا لیا کررک کا k اٹھا لیا پشاور کا پی اٹھا لیا یہ ہم کر سکتے اگر میں اس میں سے first name اور second name کو segregate کرنا ہے تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں جیسے یہاں پہ دیکھے data آپ کو combine مل ہے بہت ساری جگہوں پہ آپ جب data آگے کرتے آپ اس name second name کو separate کرتے تو that is another example of using trim function for your excel اچھا پھر آپ اس میں دیکھ آپ نے اس کو number اور mid number میں جو میں نے آپ کو example دی تھی اب یہ جو آپ کا ہے یہ جو contract number کے اندر یہ decimal places ہیں phone number میں decimal places نہیں ہوتے یہ complete number ہوتا ہے this is not a continuous variable یہ complete number number ہے quantitative but it has to be a complete number تو پھر اس میں سے انہوں نے کیا کہ اس کو use کر کے ہم نے یہ zero zero تھے جو leading decimal places تھے ان کو اڑھا دیا اور یہ standard function ہے excel کا آپ اس میں data کی type میں جا کر اس کو click کریں آپ کو پتا چل جائے گا فورا کلک کلک سے number of decimal places بڑھا سکتے ہیں یہ کم کر سکتے ہیں اس میں بھی یہ کہ جو mid جو اس کو ہم نے کی ہے یہ جو ہم ای 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 اگر آپ دیکھیں تو یہ محمد میں سے ہم نے یہ سکتے ہیں using excel سکتے